اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں نگران وزیر خزانہ شمشاد اکتر ملک کی پہچیتہ معاشی صورتحال پر علچ گئی سوچتی ہوں وزارت خزانہ کا اہدا ہی کیوں قبول کیا شمشاد اکتر کا سینٹ قائمہ کمیٹی میں بیان معاشی صورتحال اندازے سے کہیں زیادہ خراب ہے موشے تباہ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی گئی ہمارے پاس سبسیڈی دینے کی کوئی گنجائش نہیں صورتحال کی وجہ سے معاشی اور سیاسی عدم استقام ہے شمشاد اکتر کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف معیدہ ورسے میں ملا بات چیت میں ممکن نہیں شمشاد اکتر کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ دو طرفہ کرسے جڑے ہیں ملکی موشت کی بحالی کے لیے آئی ایم ایف کے علاوہ اقدامات کی ضرورت ہے شمشاد اکتر کا کہنا ہے کہ سرکاری ایداروں کا نقصان ناقابل برداشت سطح تک پہنچ چکا ہے ڈالر ان فلو کم ہے اور آؤٹ فلو زیادہ ہونے کے باعث روپیہ پریشر میں آ گیا ہے اور آئندہ منتقب حکومت کو آئی پی پی سے دوبارہ بات چیت کرنا ضروری ہوگی شمشاد اکتر کا ایسا کہنا ہے انہوں نے کہا کہ درامداد پر رہنے سال غیر یقینی صورتحال ملکی موشت کی تباہی کی ذمہ دار ہے شمشاد اکتر کا ایسا کہنا تھا اہم خبر سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں نگران وزیر خزانہ شمشاد اکتر ملے کی پہچیدہ معاشی صورتحال پر علج گئی ہے بتاتے چلیں کہ سوچتی ہوں کہ وزارت خزانہ کا عوضہ ہی کیوں قبول کیا شمشاد اکتر کا سینٹ قائمہ کمیٹی میں بیان انہوں نے کہا کہ معاشی صورتحال سے اندازہ ہے کہ کہیں زیادہ خراب ہو چکی ہے موشت تباہ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی گئی شمشاد اکتر کا ایسا کہنا تھا ہمارے پاس سبسٹی دینے کی کوئی گنجائش نہیں صورتحال کی وجہ سے معاشی اور سیاسی ادم محست کام ہے آئی ایم ایف معایدے ورسے میں ملا بات چیت ممکن نہیں شمشاد اکتر کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ دو طرفہ کرزے جڑے ہیں ملکی موشت کی بحالی کے لیے آئی ایم ایف کے علاوہ اقدامات کی ضرورت ہے جبکہ سرکاری اداروں کا نقصان ناقابل برداشت سطح تک پہن چکا ہے شمشاد اکتر کا کہنا ہے کہ ڈالر انفلو کم اور آؤٹ فلو زیادہ ہونے کے باعث روپیہ پریشر میں ہے شمشاد اکتر نے کہا کہ آئندہ منتقب حکومت کو آئی پی پی سے دوبارہ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے